دوستو آج ہم جانیں گے ڈلی کا ایک قریب گھر کا لڑکا ممبائی آکے کیسے بولیوڈ کا بادشاہ بن گیا آج کے فیڈیو میں ہم بات کریں گے بولیوڈ کے بادشاہ کنگ خان ساروک خان کے بارے میں ساروک خان پروفیشن سے ایک ایکٹر موڈل اور پیڈیوسر ہے جن کا نیتھوک ہے چھے ہزار کرو ساروک خان کا جنرل نیو دلی دو نمبر کو انیس سو پیسٹ میں ہوا تھا لیکن فلال ساروک خان ممبائی میں اپنے ساندھار بنگلو منت میں رہتے ہیں ساروک خان کا نکنیم اسر کے ہے ساروک خان ایک بہت ہی میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے اور ساروک خان کے فادر کا ڈیتھ ان کے سولہ سال کے عمر میں ہی ہو گیا پتا جی کے چلے جانے کے بعد ساروک خان کالج کے بعد پارٹ ٹائم میں تھیٹر میں چھوٹا موٹا کام کیا کرتے تھے نائنٹی ایٹی ایٹ میں جب ساروک خان تھیٹر میں کام کرتے تھے تب ان کو ایک ٹی وی سیریال میں کام کرنے کا موقع ملا تھا جس کا نام تھا دل دریا لیکن یہ ٹی وی سوپ فلوپ رہا تھا جس کے بعد نائنٹی ایٹی نائن کو ساروک خان کو ایک اور ٹی وی سیریال میں کام کرنے کا موقع ملا تھا جس کا نام تھا فوجی لو کی کافی زیادہ ہٹ رہا تھا جس کے وجہ سے ساروک خان کو پیچان ملا پھر ان کو کافی سارا ٹی وی سوز میں کام ملنے لگا جیسے کی وگلے کی دنیا ایڈی ایٹ سرکرز جو سارے کے سارے ہٹ رہے تھے ساروک خان کے اچھے ایکٹنگ کے چلتے ان کو لوگ پسند کرنے لگے تھے بولی ووڈ فلم دل آجنا ہے میں ان کو 1992 کو کام کرنے کا موقع ملا یہ فلم ریلیز ہوتے ہی کافی زیادہ لوگوں کو پسند آنے لگے اور اسی کے چلتے اسی سال میں ان کو اور ایک فلم کی آفر ہوئی جس کا نام تھا دیوانا اور اس موی میں کام کرنے کے لیے ساروک خان کو بیسٹ میل ڈیو ایکٹر ایوارڈ سے سمبانیت کیا گیا تھا پھر 1994 کو ساروک خان کو کبھی ہاں کبھی نامیں کاسٹ کیا گیا لیکن اس میں ان کی فی کافی زیادہ کن تھی اس فلم میں کام کرنے کے لیے ساروک خان کو بس پچیس آزا روپے ہی ملے تھے لیکن پھر بقت بدلا 1995 کو دلوالے دلہنے لے جائیں گے موی میں ساروک خان کو کام کرنے کیا موقع ملا جو کی ریلیس ہوتے ہی سپر ڈوپر ہٹ رہی اور ساروک خان کو ایک نئی پیچان ملی اور آرڈینس کے طرف سے ان کو کافی زیادہ پسند کرنے لگا پھر ساروک خان نے کبھی مرکے نہیں دیکھا اور پھر ساروک خان نے انڈین فلم انڈسٹری کو کافی سارا ہٹس موی دینے لگے جیسے کی رام جانے کوئلا کچھ کچھ ہوتا ہے دیبداز کبھی خوشی کبھی کام اور محبت جیسی دھیرو ساری مویز اور ساروک خان کو بولی وڈ کا آواز سب بلانے جانے لگا اور امیتہ بچن کے بعد ساروک خان کو ہی بولی وڈ کا سپر سٹار منا گیا ساروک خان کو اپنے فلموں میں کام کرنے کے لیے کتنے سارے فلم فیر کتنے سارے ایوارڈ ملے یہ تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں اور ان کو دوہجار پانچ میں پدمسری ایوارڈ سے نواز گیا ساروک خان کے پتا جی کا نام تاج محمد خان تھا اور ان کے مادر کا نام لطیفہ فتیمہ تھا ساروک خان کے وائپ کا نام گوھری خان اور ان کے دو بیٹے جن میں سے بڑے بیٹے کا نام آریان خان اور چھوٹے بیٹے کے نام ابراہم ہے اور ان کی ایک سہزادی بیٹی بھی ہے جن کا نام دوہانا خان ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ساروک خان کے فیملی کے اوپر ایک ڈیٹیلز ویڈیو بنا ہوں تو اس ویڈیو کے کومنٹ بوکس میں ضرور بتاکے جائیے توہیوہ چینل کو کریے سسکرائب اور اس ویڈیو کو کریے ایک لائک